جب بھی پرپ کرنا ہے چچڑاٹ ہوگی آپ کو لیکن آپ نے یہ چیز سوچ کے ذہن میں رکھنی ہے کہ it's my fault دوسرے بندے کا نہیں ہے فارڈ ٹھیک ہے آپ ڈائٹنگ ہیں تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں نے اپنا کونٹیسٹ پرپ کی تیاری شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا کہ میں کونسا کونٹیسٹ کھینے لگوں سو تین ٹھن سے نین نہیں آ رہی تھی یسٹرڈے میں نے لیکس کا سیشن لگایا صحیح ٹکڑا سا تو آج رات میں مجھے نین آ گی تو اس وجہ سے میں آج تھوڑا سا لیڈ اٹھا ہوں تو اب جم جا رہوں میں اپنا کارڈیو کرنے سو اب میں ڈیلی اپنی سیریز بناوں گا بھی لوپس کی سو سٹے ٹیون انشاءاللہ ملتے ہیں ہم جم میں اب کوئی حالت اچھی لگ رہی ہے میں کارڈیو میں نے فینش کر لیا ہے چین کر لیا ہے تو اب لائنٹس کو دریننگ دے کے پھر ہمارکوٹ سٹارٹ کریں گے دن وی گو ہم ایندی اٹھا ہمی پوس ورکاوٹ سو پری ورکاوٹ میں میں لوں گا رائس آنڈ چکن پری ورکاوٹ لینے لگوں سبلیمنٹ اچھا استعمال کرنا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اپنے سبلیمنٹ پر دیان زیادہ رکھیں اور انیبولکس کا جتنا ہو کم استعمال کریں یہ میں نہیں کہتا کہ صرف سبلیمنٹ یہ آپ کو ریزیلز دیتے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ آپ کی پراپر سبلیمنٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کرو یہ جو ٹپس ہیں یہ آپ کو بہت کام آئیں گے اس طرح ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چھ سات سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں تو اپنا سارا ایکسپیرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھا کھائیں اچھی سبلیمنٹیشن لیں اور جو بھی آپ چیز استعمال کر رہے ہیں اوریجنل استعمال کریں ٹھیک ہے فیک پروڈکٹ سے دون ہیں مجورٹی آف ان پاکستان ٹھیک ہے جو اینابولکس ہیں جو بھی یہ درگز کا لوگ جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو دونہ مسجیز پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چیزوں کا اچھا استعمال کریں گے اچھی چیز استعمال کریں گے وہ آپ کو ریزیلٹ بھی دے گی اور وہ نظر بھی آئے گی سو سٹے ٹون ورکوٹ سٹارٹ کرتے ہیں شولڈر کا سٹے ٹھیک ہے سٹے ٹھیک ہے سٹے ٹھیک ہے ہے اور بیفور سلیپ میں نے اپنا رائس و چکن لیا تھا اور سم سیلل ڈی تھی اب میں ریڈی ہو کے جار ہوں جم اور اپنے دو میلز بیگ میں لوں گا اور فور تو فائف آلز جم میں رہنا ہے اور لڑکوں کو ٹریننگ بھی دینی ہے اور اپنا جو ریمینی کاڈیو رہتا تھا وہ بھی کریں گے سو بہت مزہ آ رہا ہے بھی لوگنگ کر کے سو ملتے ہیں اب ہم جم میں ہم نے لے لیا تھا فیفت آلز میل لے کے آئے ہوں اور فیفت آلز میل میں میرا چکن ہے اور اب ہی ہم لائٹس آن کرتے ہیں جم کی جرکٹ اتارتے ہیں ویسے ہی ڈیورنگ پریپ جب آپ اپنی باڈی کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تھرمجینک افیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو باڈی ہیٹ پروڈیوز کرتی ہے نیچے بھی میں نے ایک شیئر ڈالی ہوئی ہے سو آڈیو کریں مشین لگتا ہے انکلائن ہوئی ہے اب ٹائم لگائے گی نیچے ہوتے ہوئے ہوتے پھر اس کے بعد ہم کریں گے اپنی سائیکلنگ ابھی کریں گے ہم نائٹرین لینے لگو پھر ایک میل کارب کا لیں گے پھر اس کے بعد زیرو کارب والا میل ہوگا سو لاب دا پروسس آف سفرنگ پریپ میں یہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے چڑچڑا نہیں ہونا آپ میں فالٹ ہے دوسرے بندے میں نہیں فالٹ ٹھیک ہے جب بھی پریپ کرنا ہے چڑچڑا ہٹ ہوگی آپ کو لیکن آپ نے یہ چیز سوچ کے ذہن میں رکھنی ہے کہ it's my fault دوسرے بندے کا نہیں ہے فالٹ ٹھیک ہے آپ ڈائٹنگ ہیں تو یہ ایکسپیرینس کے ساتھ باتیں آتی ہیں آپ کو سو یہ ہے کہ آپ ایک دو جب پریپ کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھا جاتی ہے سو جو بچہ پہلا کمپیٹیشن کھیلنے لگا تو اس کو یہی کہوں گا کہ صبر کیا کرے اور دروش شریف پر طرح کرے اس سے یہ ہے کہ غصہ بھی کنٹرول میں آتا ہے اور آپ اپنا جو گول ہوتا ہے وہ بھی اچیز کر پاتے ہیں سو اس کے بعد اپنا ایک میل لے کے پھر اپنا لاسٹ میل لوں گا بیفور سویپ اور ابھی بس دینے لگوں لڑکوں کو سیشنز کچھ کلائنٹس تھے جن کو ٹریننگ دے چکا ہوں اور کچھ کلائنٹس اپسنٹ تھے اور باقی ابھی کچھ کلائنٹس آ رہے ہیں جن کو ٹریننگ دے نی ہے اور ساتھ ساتھ اون لائن بھی جو میرے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ویٹس ایپ کے درو میسجز کرنا ان کے ساتھ رابطے میں رہنا سو ایٹس ویری ویری ٹف اور ساتھ ساتھ پھر آپ نے گا جا کے میلز پرپریشن کرنے ساری چیزوں کو منیج کرنا ای نو ایٹس ڈیفیکر یہ ہے کہ کچھ ویکس کا پروسس ہے لیکن آپ نے میں یہی کہوں گا کہ جو بھی میرے بھائی کونٹس ٹرپ کی تیاری کارے ہوتے ہیں تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ سبر سے کام لیں مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن چیمپینز ہی یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اپنے آپ کو دنیا کی ون پسٹرنڈ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرو اور یہ اپنے ذہن سے ایکسکیوسز نکال دو کہ یار میں غریب ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں کچھ کار نہیں سکتا ٹھیک ہے موٹیویشن لے کے آؤں ٹھیک ہے میں آج ادھر پہنچا ہوں میں نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہے ٹھیک ہے جب میں نے مستر پاکستان کا کونٹسٹ کھیلا تھا تو مجھے وہ وقتی آدھ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنا آج الحمدللہ I have everything سو میں ینگ جنریشن تو یہ ہی کہوں گا ہارڈ وارک کرو ایک نہ ایک دن آپ اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے اور اللہ پاک آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں کرتے یہ چیز آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے سو یہ کلپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ویڈیو میں بورنا ہو اور پوری ویڈیو دیکھا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایسی ایسی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس سے آپ کا جو ایک جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے بچوں کی گیو اپ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ گریلو ٹینشن ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن آپ نے گیو اپ نہیں کرنا آپ نے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے صبر سے کام لینا ہے ویڈیو کلوز کر کے اب میں جا رہا ہوں گھر تقریباً ٹائم کیا ہو گیا موبائل رہے دیکھ سکتے ہیں آپ سارے دہ سو گئے ہیں سو سارے جاتے جاتے بھی دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے سو پھر اپنا لاس میڈ لے کے سو جائیں گے سو آج کبھی لوگ میں آئے یہاں ہی پہ ختم کرتا ہوں سو سٹے ٹیون آپ ملتے ہیں ہم نیکس ڈے کے ساتھ نیکس ڈے کے ساتھ